حد تو یہ ہو گئی کہ ایک محترمہ کو ہمارا حیث سویلین آوار دیا گیا وہ محترمہ ٹی وی کے انٹریو میں کہتی ہیں کہ دیش کو آزادی دوہزار چودہ میں ملی دوہزار چودہ میں ملی نہیں نہیں ایتھالیا مارنے کے لیے نہیں سوچ میں بکا رہا ہوں دیکھو آپ اگر وہ بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو اے پی لگ جاتا اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو اے پی لگ جاتا اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے پولیس ٹیشن میں لگا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک چھوٹی سی گولی مارتی اس کو اور بولتے ہیں تو نے غداری کی مگر وہ رانی ہے آپ پہار آ جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کوئی ہیں اور آپ کوئی کی ہیں آپ کچھ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اگر ہمارے موت سے اگر غلطی سے بھی نکل جاتا کسی نے انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے تو بابا نے کہا غداری کا الزام لگا کے جیل میں بھیجا دیا جائے گا بولو بابا میں اتر پردیس دیش کے مکہ منتری سے پوچھ رہا ہوں میں دیش کے پدان منتری نرندر موڈی سے پوچھ رہا ہوں کیا دیش باٹی سیون میں آزاد ہوا اور دوہزار چودہ میں آزاد ہوا بتاؤ اور اگر یہ خلط ہے تو کیا دیش کے پدان منتری اور اتر پردیس کے مکہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا کہ سیڈیشن صرف مسلمانوں کے لیے کہ سیڈیشن صرف نوجوان طالبین اور طلبہ کے لیے کہ سیڈیشن کس کے لیے پھر اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ سمیدھان کے خلاف ہے کیسے خلاف ہے بھارت کے سمیدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ سے حقوق ہے اور ایک ڈیوٹیز ہے نریندر موڈی بار بار بولتے ہیں ڈیوٹیز اپنا ڈیوٹی دیبھاؤ نریندر موڈی جی پارلیمنٹ میں بلکہ سمیدھان میں لکھا ہے کہ اس بات تو ہم کو تعلیم دی جاری ہے سمیدھان